بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لوٹے بھی پھٹ کے راجہ ریاض نے جو تقریر کے بعد بات کرنا شروع کر دی کہ اب ہم اپنا بدلہ لیں گے یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں حکومت سے اور کیوں ناراض کیوں ہوئے اس کے علاوہ پنجاب میں جو عام انتخابات الیکشن کمیشن کا اہم مشاورت کے بعد بڑا فیصلہ پیسوں یا سیکیورٹی کے لیے کسی کو خاتنے لکھا جائے گا سپریم کورٹ کا اس پر بڑا واضح اور جامع فیصلہ ہے بزارت خزانہ اور پنجاب حکومت سے یہ لوگ کوئی خطو کتابت نہیں کہہ رہے کیونکہ الیکشن کمیشن ان چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ عدالت میں پھر جا کے کہہ دیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو رابطہ ہی نہیں ہوا لیکن یہ جو امپورٹڈ ٹول ہے یہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف خود پہنچ رہے ہیں الٹے کام اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ جس کی کوئی قانونی احصیت دیکھیں گیانہ اپریل تک یہ کہنے جی فانڈ نہ ملے تو ان کے خلاف آٹومیٹ کے لئے توہین عدالت کاروائی شروع ہو جائے گی اب جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کل بلائی جا رہی ہے اس میں سب سے اہم معاملہ عدلیہ کے سامنے فوج کو کھڑا کرنا اور اس کے لئے دیکھیں یہ لوگ جو قراردات سے معاملہ حل نہ ہو تو شباش سب سے پہلے استیفہ دینے کی باردات کرے گا اس کے بعد یہ لوگ اعلان کریں کہ ہم سپریم کورٹ کا یہ حکم نہیں مانیں گے بائیکارٹ کی طرف جائیں گے اور اتخابات کا بائیکارٹ کرنے کے ساتھ ہی ان کے جو حامی لوگ ہیں ان انیس سو ستانوے میں جس طرح جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ لوگوں نے کیا سپریم کورٹ پر یہ حملہ کریں گے اب سپریم کورٹ کی صورتحال دیکھیں وہ فوج کو طلب کریں گی پاک فوج مدد کو آئے یا رینجرز کو بلائی آ جائے گا انیس سو ستانوے میں آپ کو یاد ہوگا نون لینے جب باقاعدہ طور پر حملہ کیا تو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر تقسیم جاری تھی بریف کیس چل گئے تھے تارن کے اتحساب سل کا چیرمن سیفر ایمان جو اب مریم ن عواز کا سمدی بھی ہے اس وردات میں سب سے آگے تھا جسٹس سجاد شاہ نے اس وقت صدر فاروق لغاری کے ذریعے جانگیر کرامت کو جو آرمی چیفتوں سے خط لکھا کہ عدلیہ کو ان گھنڈوں سے بچائیں لیکن فاروق لغاری جو تھا وہ پریشان بھی تھا اس پر دباؤ تھا اس نے صدارت سے استیفہ دے دیا اب معاملات مختلف ہیں وہ دور تاچہ نواز شریف دو تہائی ایک سریعت لے کر آیا تھا اس نے فوج اور عدلیہ کو واپس میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا تھا آج حالات مختلف کیس طرح ہیں کہ شہباز شریف نے سب سے پہلے جو بھی قرارداد پیش کیا وہ دیکھیں یہ جو ججز کے خلاف قرارداد ہے اس میں ایک سو بہتر کے ارکان میں صرف پچاس کے دستخط ہیں مطلب ایوان میں ان کی اکثریت تو موجود ہی نہیں اب جس قرارداد پر یہ لوگ بڑا اچھل رہے ہیں اسی حکومت نے اس طرح کوئی کچھ بارہ قراردادیں کشمیر کے لیے منظور کی ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کا ایک انچ ایک مرلہ بھی یہ لوگ آزاد کروا سکے الٹا اپنا گگرد بلدستان ہاتھ سے جا رہے ہیں اگر قرارداد سے سپریم کورٹ کے فیصلے واپس ہوتے تو پھر ایک قرارداد ایسی بھی پیش کر دے کہ نواز شریف کے سارے گناہ معاف نہ اہلی معاف اسے سفید گوڑے پر بٹھا کر لے آئیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ان قراردادوں کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا تمام ججز کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا صدر پاکستان اکول بتائیں انہوں نے جواز دے دیا ہے کہ شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیں اور یہی اس وقت تحریکی انصاف کا سب سے بڑا تھیار ہے عمران خان استعمال نہیں کر رہے فاروق لغانی 1997 میں دباؤ میں تھا آج صدر علوی دباؤ میں نہیں ہے عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہے اگر عدلیہ میں تقسیم ہو چکی ہے تو یقین کریں فوج کی قیادت میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے جنرل آسمونیر صاحب پر مسلک کے الزامات تو لگ رہے ہیں اس کے علاوہ انہیں کہا جا رہے ہیں کہ اس معاملے سے آپ یا تو الاغ ہوں تاکہ ہم یہ تاثر نہ دیں یا پھر ہم کھل کر سامنے آگے کھیلیں ہمیں مکمل طور پر اپنا سب کچھ سامنے کر دیں اور کہہ دینا چاہیے ہمیں سائن کو نہیں مانتے ایک سیول مارشلہ لگا دیتے یہ ہو نہیں سکتا اب سپریم کورٹ تمام انتظامات کر لے گی نگران حکومت دیکھیں بائی سپریل کو ختم ہوگی اگر اس کے بعد ایک دن تو چھوڑیں ہفتہ چھوڑیں اگر یہ آدھا گھنٹہ بھی اپنے عدو پر براجوان رہیں تو یہ قانون کا کھلوار ہے اس صورتحال میں جو نگران ویسے تو عام طور پر نگران وزیرالہ کی اکتماشمین سے زیادہ ویلیو نہیں سپریم کورٹ چیف سیکٹری کو نگران وزیرالہ لگا سکتی ہے یہ لوگ الیکشن کمیشنر کو اگر مستعفی کریں تو سپریم کو ہائی کورٹ کے کسی جج کو الیکشن کمیشنر بھی پوائنٹ کر سکتی ہے اب یہ پہلے ہو چکا ہے میں کوئی آپ کو نئی بات نہیں بتا رہا سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو چودہ میئی پنجاب کے الیکشن کا حکم دیا تھا اس پر دیکھیں الیکشن کمیشن نے اب شیڈول بھی جاری کر دی ہے مطلب حکم مان رہے ہیں حکومت نے البرٹا ایمپورٹڈ حکومت نے تین رکنی بینچ کو مسترد کرنے کے لئے قرارداد بنا دی وہ کہا دے جی فل کورٹ بنائیں حالانکہ وہ کل بتا چکے ہیں فل کورٹ تھا رانہ سنولہ کہہ رہا ہے جی کہ تین ججز کا بینچ چو ہے وہ پارلیمان کو گھر بھیجنا چاہے تو بھیج دے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ پارلیمان کو نہیں بھیجتی جو اس عمل کے ذمہ دار ہے جس میں وزیراعظم اگر پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اس حکم کو سپرسیٹ کرنا چاہے بدلنا چاہے تو یہ صرف ایک اس کے حال ہے کہ یہ لوگ ترمیم کریں لیکن اگر عدالت کا حکم جو اس وقت حتمی شکل اختیار کر چکا ہے کیونکہ دیکھیں آرڈیننس کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا وہ عدالت متعلقہ جو بیوری کرسی کے سربران ہیں ان سے کام کروا لیں گی وہ کروا سکتے ہیں ان کا ایکزیکٹیپ پاورز بھی آ جائیں گی نون لی کے پاس مقصد ان کا صرف ایک ہے دیکھیں یہ سپریم کور سپریم کورٹ سے لڑائی کرانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فوج کی تاکہ انہیں گھر بیجیں اس کا سیاسی فائدہ اٹھا کر یہ لوگ مظروم ثابت ہو کے سامنے ہیں اب سپریم کورٹ نے موقع دے نہیں رہی اس لئے دیکھیں جتنی فضول باتیں ہیں چیف جسٹس کے بارے میں عدلیہ کے بارے میں کر رہے ہیں وہ سنی ان سنی کر رہے ہیں سپریم کورٹ صرف الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اور یہ بڑا آسان عمل ہے دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بارداد بھی یہ لوگ کر رہے ہیں کراچی میں آپ دیکھ لیں جی سلام میرے خیال میں عمران خان تحریک انصاف کو دیکھنا چاہیے اس کو توجہ دینا چاہیے ستانوے فیصد مردم شماری کہتے نہیں مکمل ہو گئی ہے لیکن آبادی کی تعداد دو سار سترہ سے بھی کم دوزار تئیس میں کیا یہ ممکن ہے اور اس میں اب نونلی کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ مل کر اندرونے خانہ وارداد کرنے اور ظاہر ہے ایم کی ایم پی پرس پارٹی تو آن بورڈ ہے اب یہ بظاہر ٹی وی پر می� بیٹ کے شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا ہم یہ اندرونے خانہ جو اسیمبلی میں جو ابھی ان کی کوشش ہے کہ عمران خان جی جائے پھر جاڑو پھیریں گے ہم لیکن انہیں سپریم انہیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جیجز جو ستمبر میں بدل جائیں گے تو پھر اگر دھاندلی پر اگر عمران خان نے شور پانچ سال اور لگ جائیں گے لیکن انہیں عوام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا بلکل یہ میں بڑا حیران ہوں انہیں کیوں نہیں سمجھا رہی ہے یہ بات تحریک انصاف اس وقت اب خیبر پختون خواہ میں نوے دن کے خوابات کے لیے پٹیشن دارے ہیں انہیں پتہ ہے پنجاب جیتے ہیں میں ہوں 28 بہی کی جو گورنر نے تحریک دی تھی پھر الیکشن کمیشن نے بعد میں آپ کو پتہ ہے 8 اکتوبر کر دی اب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں خیبر پختون خواہ میں بھی تحریک کا اعلان جلد از جلد آئے اگر یہ لوگ پورے ملک میں الیکشن کروانے جائیں تو بڑا آسان حل ہے یہ لوگ خود مریم نواز بھائرہ عمران خان کو مشورہ دیتے تھ آپ اسیملیاں توڑیں آج اگر یہ وفاق کی اسیملی توڑ دیں تو پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گی ورنہ الیکشن پہلے پنجاب کے پی اور پھر قومی حکومت کو اس وقت تھوڑی سی جو امید لگی ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ گیا سعودی عرب نے نکا ہے کہ ہم آپ کو دو عرب ڈالر دینے کو تیار ہے اس پر یہ اچھلنا شروع ہو گئے ای ایم ایف کے پاس بجی ہمارے کام ہو گئے وہ عائشہ غوث پاشا لگی ہو تھی ہمارا ہمارا دو عرب کے انسے ہو گیا ہے ایک عرب کا عرب امراض سے یہ پچھلے آٹھ مہینوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں جس وقت پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو تب یقین ہوگا بڑے عرصے سے یہ ہمیں ڈنگ ٹپ آؤ پرگرام چل رہا ہے لیکن اب یہ باتیں نہیں چل رہی آئیے میں کو گولی دیتے ہیں وہ لے نہیں رہی سعودی عرب کی توجہ اس وقت پاکستان کی طرف نہیں ہے ان کی دیکھیں سب سے بڑی خبر جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے پوری دنیا میں دیکھیں وہ ہے ایران اور سعودی عرب کے فورم نیسس کی می ایجنگ میں یہ میٹنگ ہوئی پوری دنیا اس پہ حیران ہے ابھی تو دیکھیں جب محمد بن سلمان کی جب ایرانی صدر سے ملاقات ہو گئی اس وقت دنیا کی آنکھیں کھلیں گے یہ جان بوچ کر میڈیا اس خبر کو دبار ہے ایران کے فورم نیسٹر جو ہیں امیر عبدالحسین امیر ان کی ملاقات جو یہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے یہ بقاعدہ طور پر معایدے ہو رہے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ جو ڈالے جانے ہیں اور یہ نہ صرف چین کی جیت ہے امت مسلمہ کی جیت ہے دونوں مم پالک کے سفارت خانے کھل رہے ہیں دو مہینے کے اندر اندر بیس سال کے تجارتی معدے بیس سال کے ڈیل ہو رہی ہے ابراہیم رئیسی جو صدر ہے وہ ریاض کے دورے پہ جا رہے ہیں شاہ سلمان سے ملاقات ہو گئی بقاعدہ دعوت مل رہی ہے شام لبنان عراق کے آپ دیکھیں گے حالات انشاءاللہ کس طرح بدلیں گے یہ سارا کچھ اپنی جگہ لیکن اصل براہ عراس جو اثر ہے وہ پاکستان میں آئے گا یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں چاہے گی ریس کا منصوبہ ہو تیل کا منصوبہ دہشتگردی سے متعلق ہو یہ جو بلوک پولٹیکس اس میں ہو لیکن جب حکومت بدلے گی تھا الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد مزے کی آپ کو بابت ہو آپ دوزار انیس کی اخبارات اٹھائیں ساری اٹھانے بے شک عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ایران اور سعودی عرب کے درگان صلح کروانے ہی اس پر ہمارے دانش وارج جو ہے وہ تو چار سال شور مچاتے رہے چار سال ہو گئے چین نے البتہ معاملہ وہیں سے اٹھایا ساری می انشاءاللہ پاکستان کو یہ آپ یاد رکھے گا یہ جو بڑی اہم بات کا عمران خان نے کی یہ بھی آپ ذہن میں رکھے گا اچھا اگر سپریم کورڈ لیکشن نہ کرائیں مقررہ تاریخ میں پوچھ رہے دوست میرے تو چودہ مئی کے بعد پنجاب میں عمران خان نے تو صاف بات کی ہے کہ اگر اس قانونی حکم میں اتجاج ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اس کے نتائج بڑے خطر نہ آگوں گا اور یہاں مجھے خطرہ لگتا ہے ایک مارشلہ کا دوسرا جس طرح شیخ مجیب کے ساتھ معاملہ خدا نہ خواستہ و مشرقی پاکستان کا اللہ نہ کرے ایسا معاملہ اور ایک مزے کی بھی اچھا بات وہ لوٹوں کا سردار آجا ریاض پوشٹر باش وہ اس کی میں سو سنا تھا بات وہ نون لی کے پشانتے بھی نہیں مجھے وہ بات کر رہا تھا چند روپوں کے لالچ میں اس شخص نے جو غداری کی دو ووٹو کی آج اس کرونا دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی لیکن کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا نون لی کا ٹکٹ ملے گا اب حالانکہ نون لی کے اپنے ا بھی دوار نہیں ملنے ان کو ٹکٹ کے لیے ان بچاروں کی ناظر سیاست ختم ہوگی بلکہ زندگی ان کے بچوں کی ان سارا انہوں نے تباہ برباد کر لیا اپنا اور آخر میں مسجد اقصہ کی بات ضرور کروں گا اسرائیلی حملہ اختلافات میں ڈوبی امت ہے آپ کو پتہ ہیں اسرائیلی قابض حملہ بچوں اور عورتوں کی چیخوں پگار سن کر رمضان مجھے کلیجہ جو ہے نا وہ موکوات ہے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بربریت ہو رہی اس پر آواز اٹھائیں میں انشاءاللہ کوشش اور میں نے اپنے فلسطین کے دوستوں سے میرے ماضی میں آپ نے دیکھے ہیں فلسطین پہ اتجاد کتنے بڑے ملین ملینز پہ دیکھے ہوئے اتجاد میں شرکت بھی کریں گے کی آواز کو بھی آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ اور بڑا ظلم ہے پاکستان میں بڑا ظلم ہے کہ سیڈنی میں حسن اسکری نامی وہ جو میجر جنرل کا بیٹا ہے ایک خط رکھنے کا باجواہ صاحب کو پانچ سال کے لیے اندر کیا ہوگا ہے اور اس کا پورا پروگرام جو اسٹلیا کے نیشنل ٹی وی پر چال رہا تھا پروجیکٹ میں دنیا دیکھ رہی تھی دیکھ رہی ہے کہ یہ جبری مسنگ پرسن کیسیز ریاستی تشارد یہ سب کچھ اپنی جگہ لیکن جہاں جہاں دیکھیں ہم تحریکی انصاف کے ساتھ جو عام لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں رہنماؤں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں یہاں بھی ہمیں آواز بننا ہوگا ہمیں ضرور اتجاج کرنا ہوگی ہم سے پوچھ ہوگی ورن ہم تو ایک کاؤس نظریہ کے لرزی ہے جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے لوگ تھے یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے جب جو ہی کا موقع ہے یہ چل کر مریم اور ان کی جا کے بیٹھ کے ساتھ ہمارے تو پاکستان کے لیے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کے لیے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اسی طرح دنیا میں جو ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ہم اس ظلم کی آواز چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اس پر آواز اٹھانی ہے جو ہمارا کام ہے تو اس پر ہمیں ضرور اپن تو ہم اس پر آواز اٹھانی چاہیے تو اس پر ضرور آپ اپنا رد عمل دیں لیکن بڑے احتیاط سے پر امن انداز میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس طرح سے آپ نے کسی قسم کا تشدد اور اس طرح کا معاملہ شو نہیں کرنا تو اس پر انشاءاللہ مزید میں آپ کو اپ ڈیٹ ساسا دیتا رہوں گا اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈے کے اجازے اللہ حافظ